بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو سیریس ایشیو کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں وہ ہمارے پورے ملک میں آج کل یہ وائرس بے حد پھیلہ ہوا ہے اور تقریباً گھر میں اگر دس افراد ہیں تو دس افراد میں چھے افراد اس کا شکار ہوئے ہیں پچھلے دنوں ہمیں بھی یہ معاملہ پیش آ چکا ہے تو اس لیے میں اس کے باملے میں مووی بنا رہی ہوں کیونکہ ڈاکٹروں جو بہت زیادہ آج کل پیشنٹ کو اس معاملے میں لوٹ رہے ہیں بزاروں میں میڈیسن نہیں مل رہی غریب اگر ڈاکٹر پہ جاتا ہے تو باری برکم فیسی سے پریشان اور میڈیسن کی قلت کی وجہ سے وہ اپنا علاج بھی نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے میں یہ ایک ویڈیو چھوٹی سی بنا رہی ہوں آئی وائرس جو آج کل پھیلہ ہوا ہے وہ پنک انفیکٹیڈ آئیز اشوبے چشم آئی فلو کے نام سے یہ ڈیزیز آج کل بہت زیادہ عام ہے جس میں آنکھ بہت زیادہ درد بچینی دماغی ارجن کا مریض شکا رہتا ہے یہ انفیکشن پھیلتا ہی جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی اتیاد کیا ہے اور یہ وائرس پھیلنے کی وجہ کیا ہے تو وائرس جو پھیل رہا ہے وہ دھوک نہ نکلنے کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور یہ جس طرح کوویڈ وائرس ہے جو ائر ٹرانس میٹیڈ ڈیزیز تھی وہ اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ ٹچنگ سے یہ ڈیزیز زیادہ پھیل رہی ہے اگر آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں آپ کی آئیس سے پانی بیہ رہا ہے تو دوسرا شخص اسی جگہ پہ اگر بیٹھ رہا ہے اور وہ ہی ٹچنگ والی جگہ پہ اس نے اگر ہاتھ رکھ دیا ہے تو وہ وائرس اس کو ٹرانسفر ہو جائے گا احتیاطی تدادیر اس کی کیا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ آئیس پہ اپنے گلاسز پہنیں اگر ایک آنکھ میں یہ وائرس ہو چکا ہے تو دوسری آنکھ کو بار بار ٹچ کرنے سے پرہیز کریں گلاسز کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈیزیز اس کو لگ جائے گی نہیں گلاسز کا مقصد یہ ہے کہ آپ بار بار ٹچنگ سے پرہیز کریں گے ہاتھ آنکھوں کو نہیں لگائیں گے آنکھیں آپ کی کلین رہیں گی اس میں ڈسٹ نہیں جائے گی اور یہ انفیکشن سویر حد تک نہیں پہنچے گا نہ زیادہ سویلنگ ہوں گی آنکھوں میں اس کے لیے جو علاج ہے وہ بہت سستا علاج ہے لیکن ہمارے ہاں ڈاکٹروں نے بدقسمتی سے اس علاج کو بہت ہی مہنگا بنا دیا ہے تو اس کے لیے سمپل علاج ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بچوں کے لیے الگ ہے اور بڑوں کے لیے الگ ہے تو آپ یہ ڈرابز جو آپ کو میری سکرین پر نظر آ رہے ہیں بچوں کے لیے آپ یہ ڈرابز صبح شام یا اگر زیادہ کم مسئلہ ہے تو تین ٹائم اور اگر بہت زیادہ سویر مسئلہ ہے تو بچوں کو ہر تین تین گھنٹے کے بعد یہ ڈرابز آپ آنکھوں میں ڈالیں اور یہ جو ٹیوب ہے یہ رات کو سونے سے پہلے آپ آنکھوں میں بچوں کی ڈالیں تو ان کا یہ انفیکشن ختم ہو جائے گا ساتھ ریجیکس کا سیرپ ٹو ٹائم آپ بچوں کو دیں تو یہ انفیکشن تین سے چار دن میں مکمل ختم ہو جائے گا بڑوں کے لیے انفیکشن تھوڑا سویر حد تک بھی چلا جاتا ہے تو سویلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پہلی جو کنڈیشن ہے اس کے لیے آپ یہ والے آئی ڈرابز جو ہیں ہر دو دو گھنٹے کے بعد آئیز میں ڈالیں تو اگر بہت زیادہ سویلنگ ہو جائے تو یہ والے ڈرابز آپ ہر دو دو گھنٹے بعد آپ یہ آنکھوں میں ڈالیں تو اسے یہ کافی حد تک و ساتھ ریجیکس کی ٹیبلٹ لے لیں وہ روز کی ایک آپ ان کو دیں تو یہ انفیکشن آپ کا تین دن میں مکمل ختم ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنا علاج کریں گے بچوں کے اور بڑوں کے علاج میں فرق ہوگا اور لازمی آپ یہ ٹریٹمنٹ اپنائے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ تین دن میں مکمل سہدیاب ہو جائیں گے آپ کو میری یہ کوشش اور میری یہ باتیں پلیز اچھی لگی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا اور اللہ ہم سب کیوں اپنے حفظ و امام میں رکھے اللہ حافظ